دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو مہن جلدی ہی آخر کار گنگن کو لے کر ہسپیٹل جائے گا کیونکہ ہاں پر یوگ نے جو اٹیک کیا تھا گنگن کے اوپر جی ہاں دوستو کیونکہ اب معاملہ پوری طریقہ سے بگڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے سائد جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی وہ چیزیں اب ایکسپوز ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس چھوٹی بچی کا کوئی بھی کسی طریقہ سے کسور نہیں تھا لیکن ان سب کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ٹارگیٹ بھی کیا گیا تھا اس چھوٹی بچی گنگن کو لیکن دوستو گنگن کے ساتھ میں اس سمیں مہن ہے رادہ ہے سب ہی لوگ گنگن کے فیور میں ہیں اور کچھ بھی گنگن کو ہ انہیں بھی نہیں دیں گی یہ بھی ایک ستے ہے دوستو یہ ایک ایسا ستے ہے جو جلدی ہی سب لوگوں کو پتا بھی لگے گا آخر کار اس ستے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ستروں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے بہت بڑی سوچ ہوتی ہے بہت بڑی ویجورٹی ہوتی ہے اور اس سمیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا سوچ کیا دستک دے رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی کا ایک اور بھی مکھے پارٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دستک دے گا دوستو جس میں ساپ ساپ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے رادہ موہن سے کہ اس یوک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کو بلکہ ہم قانونی سجا دلائیں گے جس کے بعد میں یوک بولتا ہوں نظر آئے گا کہ قانون سے نہیں بلکہ اس کی سب سے پہلے تو ہمیں ہی اٹھائی کرنی پڑے گی جی ہاں دوستو حالانکہ دوستو کھٹائی تو نہیں ہو پائے گی یہ تو ایک اس سمیں کا بہت بڑا سچ ہے کیونکہ جو یوگ نے کیا ہے وہ بہت زیادہ گرہ ہوا کام تھا کیونکہ ایک چھوٹی بچی کے اوپر اس طریقہ سے اٹیک کرنا یہ بہت بڑی کائرتہ کی نسانی دیکھنے کو ملی بھی ہے اور یہ کائرتہ کی نسانی کیوں ہیں اس چیز کو آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ لگتار ایسے ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ سب خود بہت بڑی